دوستو چننے سپرکنز کی شاندار جیت کے بعد آئی پیل دوہزار تیس کے پوائنس ٹیبل میں اچانک سے ہوا چونکانے والا بدلاؤ بینگلور کی ٹیم کو لگا اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا تو وہیں پر قولکتہ، گجرات، لخنو اور راجستان کی ٹیم بھی ہوئے حیران اور پریشان سوگٹی دوستو آپ سبی کا ہماری ٹوپ چینل کرکیٹ دیکھو جی میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آئی پیل کا ایک اور تھریلر مقابلہ چننے اور بینگلور کے بیج کھیلا گیا اس مقابلے میں چننے کے زیم صرف آٹھ رن کے مارجن سے مقابلے کو جیت جاتی ہے لیکن وہے دو انک کمانے میں آخر کار سکسیسپل ثابت ہوتی ہے چننے کی شاندار جیت کے بعد اور دو انک حاصل کرنے کے بعد پوائنس ٹیبل میں پوری طرف سے بھوکم پا جاتا ہے یہاں دوستو خاص طور پر بینگلور کی ٹیم کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے تو وہیں پر لخنو گجرات راجستان کی ٹیم بے حیران رہتی ہے آخر دوستو کونسی ٹیموں کو فائدہ ہوتا ہے کونسی ٹیموں کو نقصان ہوتا ہے اس ساتھی میں چننے کو کونسی بڑی خوشکبری ملتی ہے آئی پیل دوہزار تیز کا لیٹسٹ پوائنس ٹیبل اس پوائنس ٹیبل کا پورا ویشلیشن اس برینڈ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی چننے کی جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کومیٹ کر کے گروہ سے بتائیں کہ آئی پیل دوہزار تیز میں آپ کونسی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہو تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو پوائنس ٹیبل کے بارے میں جاننے سے پہلے صرف ایک منٹ کے اندر جان لیتے ہیں چننے اور آرسیبی کے بیچ کھیلے گئے تھرلر مقابلی کی شورٹ ہائی لائٹ دوستو اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرتے ہو چننے سوپرکینس کے ٹیم نے بیس اوہر کے پاری میں چھے وکٹ کے نقصان پر دو سو چھبیس رن بنائے تھے یعنی کی چننے کے لیے سروادیک رن ڈے ون کونوے نے 83 رنوں کے بہترین پارے خلی تھی شووم دبے نے بھی 52 رنوں کی شاندار اردشد کی پارے خلی تھی چننے کی ٹیم نے بینگلور کی سامنے جیت کے لیے 227 رنوں کا لکش رکھا تھا اس لکش کا پیچھا کرتے ہوئے بینگلور کی ٹیم بیس اوہر کے پاری میں آٹھ وکٹ کے نقصان پر دو سو اٹھرہ رن بنا پاتی ہے بینگلور کے لیے سروادیک رن ڈو پلیسس نے 62 رن توہی پر گلینڈ میکسویل نے 36 گئندوں میں 76 رن بنایا تھے لیکن محض صرف آٹھ رن سے چننے کی ٹیم اس مقابلے کو جیت جاتی ہے اور آٹھ رن بینگلور کی ٹیم کم بنا پاتی ہے آٹھ رن تو دوستو بہت کم ہے لیکن پوائنس ٹیبل میں بہت بڑا بھوکال آ چکا ہے جی ہاں دوستو آخر چننے کی ٹیم نے دو انک حاصل کرتی ہی پوائنس ٹیبل کو تحس نحس کر کے رکھا ہے آخر کیا ہوئے ہیں بڑے بدلاؤ تو چلیے جان لیتے ہیں آئی پیل 2023 کا لیٹسٹ پوائنس ٹیبل سب سے بہت دوستو بات کریں اس پوائنس ٹیبل میں تو نمبر دس کے ستان پر آتی ہے رشب پنت کی دلی کیپیٹلز کی ٹیم دلی کی ٹیم نے سٹوڈامیٹ میں پانچ مقابلے کھیلے ہیں پانچوں ہی میچس میں دلی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد دلی کے زیرو پوائنٹ سے اس کے بعد نمبر نو کے ستان پر آتی ہے ہیدرباد کی ٹیم ہیدرباد کی ٹیم نے سٹوڈامیٹ میں اب تک چار مقابلے کھیلے ہیں دو مقابلوں میں ہیدرباد کو جیت ملے ہیں دو میچس میں انہیں بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد کل ان کے چار پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ انڈٹ کی بات کی جائے تو مائنس زیرو پوائنٹ بیاسی کا ان کا نیٹ انڈٹ ہے اس کے بعد نمبر آٹ کے ستان پر آتی ہے روہیت سرما کی ممبئی انڈیس کی ٹیم ممبئی کی ٹیم نے سٹوڈامیٹ میں چار مقابلے کھیلے ہیں دو مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہیں دو میچ میں انہیں بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد کل ان کے چار پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ انڈٹ کی بات کی جائے تو مائنس زیرو پوائنٹ 38 کا ان کا نیٹ انڈٹ ہے جہاں دوستو بات کریں ایپیل 2023 کے پوائنٹ سٹیبل میں نمبر ساتھ کی ٹیم کی دوستو یہاں پر بہت بڑا بدلہ ہو چکا ہے جہاں دوستو نمبر ساتھ کی ستان پر آ چکی ہے کنگ اولی کی روائل چلنجس بینگلور کی ٹیم بینگلور کی ٹیم نے سٹوڈامیٹ میں اب تک پانچ مقابلے کھیلے ہیں دو مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہیں اس کے علاوہ تین مینچس میں بینگلور کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد کل ان کے چار پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنس 0.31 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے جہاں دوستو روائل چلنجس بینگلور کی ٹیم پوری طرح سے گھیسک چکی ہے اور نمبر ساتھ کے ستان پر آ پہنچی ہے اس کے بعد دوستو نمبر چھے کے ستان پر آتی ہے کولکاتا نائٹ ایڈیس کے ٹیم کوربو لوربو جیت بو یعنی کہ کے کیار کی ٹیم نے اس ٹورنامیٹ میں پانچ مقابلے کھیلے ہیں دو مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تین میچس میں کولکاتا کو خارکا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد کل ان کے چار پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس 0.32 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے اس کے بعد دوستو بات کریں نمبر پانچ کی ٹیم کے تو دوستو یہاں پر آتی ہے پتی زنٹا کی پنجاب کنگز کی ٹیم پنجاب کی ٹیم نے سٹوڈامیٹ میں اب تک کل کھلے ہیں پانچ مقابلے تین مقابلوں میں پنجاب کو جیت ملی ہے دو میچس میں انہیں بھی خارکا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد کل ان کے چھ پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنس 0.10 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے اب دوستو بات کریں ایپیل 2023 کے پوائنٹ ٹیبل میں ٹاپ فور ٹیموں کی تو دوستو یہاں پر بہت بڑے بدلاؤں کیے گئے ہیں سب سے پہلے دوستو گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کو بڑا جھٹکا لگ چکا ہے نمبر چار کے ستان پر آتی ہے ہاردی کی ٹیم گجرات جی ہاں دوستو گجرات کی ٹیم نے اس ٹوڈامیٹ میں پانچ مقابلے کھیلے ہیں تین مقابلوں میں انہیں جیت ملے ہیں دو میچس میں انہیں خارکا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد کل ان کے چھ پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس 0.19 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے جی ہاں دوستو ہاردی کی ٹیم گھسک چکی ہے نمبر تین کے ستان پر آتی ہے مہندر سیندھونی کی تھالا کی چینے سپر کنگز کی ٹیم چینے کی ٹیم لیس ٹوڈامیٹ میں اب تک کل پانچ مقابلے کھیلے ہیں تین مقابلوں میں چینے کو جیت ملی ہے دو میچس میں انہیں خارکا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد کل ان کے چھ پوائنٹس ہے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس 0.26 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے اس کے بعد دوستو بات کرے ٹاپ ٹو ٹیموں کے تو نمبر دو کی ستان پر آتی ہے لخنو سپر جنٹس کی ٹیم لخنو کی ٹیم نے اس ٹوڈامیٹ میں پانچ مقابلے کھیلے ہیں تین مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے دو میچ میں انہیں خارکا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد کل ان کے چھ پوائنٹس ہے اور ان کے نیٹ نیٹ کے بات کی جائے تو پلس 0.76 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے اس کے بعد دوستو بات کرے ایپیل 2023 کے پوائنٹ ٹیبل میں نمبر ایک کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے رجواروں کی راجستان روائز کی ٹیم راجستان کی ٹیم نے اس ٹوڈامیٹ میں پانچ مقابلے کھیلے ہیں چار مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے ایک میچ میں صرف انہیں خارکا سامنا کرنا پڑا ہے اور دوستو راجستان کو جس ٹیم نے خرایا ہے اس ٹیم کا نام ہے پنجاب کینگز کی ٹیم دوستو راجستان کی کل آنٹ پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کے بات کی جائے تو پلس ایک پوائنٹ 35 کا ان کا نیٹ ایڈر ہے جی ہاں دوستو کچھ اس طرح سے ہے ایپیل 2023 کا لیٹسٹ پوائنٹ ٹیبل چلی دوستو بات کر لیتے ہیں اورنج کیپ یہ تو نمبر ایک کے ستھان پر آتے ہیں وینگڈے شیئر جس نے پانچ مقابلوں میں 234 سرن بنائے ہیں اس کے بعد بات کرے پرپل کیپ یہ تو نمبر ایک کے ستھان پر آتے ہیں یو جبندری چہل جس نے پانچ مینجس میں 11 وکیٹ حاصل کی ہیں دوستو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم اس بار کا ایپیل کا خطاب جیت پائے گی آپ کونسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہو اس ٹیم کا نام ہمیں کومیٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کے لائک ضرور کریں چنل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں